اسلام علیکم میں سکون آرگانیسیشن کے پلیٹ فارم سے شاندل سنگ اس وقت دنیا میں معذور افراد کی تعداد ایک شارعہ تین بیلین ہے جو کہ ہماری آبادی کا سولیہ پر قصد ہے ان میں سے کچھ افراد جو پیدایشی معذور ہوتے ہیں کچھ حادثوں کی نظر ہو جاتے ہیں کچھ سلاف اور اسی طرح حادثوں پر مذہوری کا شکار ہو جاتے ہیں اگر انسان منزل کو حاصل کرنا چاہے اور اس کے جذبے سچے ہو تو وہ کوئی بھی رکاوٹ اس کی راہ میں ہائل نہیں ہو سکتی جذبہ اور سچی لگن انسان کو ایسی راہ پر ڈال دیتا ہے کہ انسان اپنی منزلیں مقصود کو پا لیتا ہے ایسے ہی ایک داستان جن سے ہم آج آپ کا تعریف کروانے جا رہے ہیں ساحل ہوسکتین آئی ایم سے ملتے ہیں وہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں اور وہ کیسے یہاں تک پہنچے انہی کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم السلام جی کیسے آپ ٹھیک ہے جی سر کیسے آپ ٹھیک ہے آپ کو سکون ارگانیزیشن کے پریٹ فارم پر ہو شامدید کہوں گی میں سر میرا نام سائل اسے ہوگی اور جی انٹرڈکشن کر رہا تھا چلوں اس وقت میں پاکستان انڈیپیڈل ڈیوئنگ سنٹر نیٹ ورک کے ہمارا جو کہ پورے پاکستان میں پرسل ویڈ ڈیسابلیٹیز کی رائیٹس پر کام کر رہا ہے اس پر ہمارے نو سنٹر ہے نائن سنٹر اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں اسے سی ای او چیف ایک سکٹر ہوں اور کراچی سے ہرن کر رہے ہیں اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایم بی ای گریجورٹ ہوں اور پانچ سال بینکنگ سیکٹر میں رہا ہوں دو سال گورنمنٹ سیکٹر پر رہا ہوں اور ابھی ڈیسابلیٹی مومنٹ کا انسا ہوں ماشاءاللہ اچھا سیر میں آپ سے جو ایک سپیشل پرسن کے لیے ایک مثال ہیں کیونکہ آپ بہت بھی ایک سپیشل پرسن ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس طرح کی مشکلات پیس کی ہیں کس طرح سے آپ سوشل ایکٹیویسٹ بنے اور اس طرح میں جو آپ نے مشکلات کا سامنا کیا ہے وہ آپ ناظرین کو بتائیے میں بیسکلی دیکھیں میرا جو موٹیویشنل سیشن کا آگاز ہے وہ تو یونیورسٹی سے سٹارٹ ہوا دو ہزار پندرہ میں اور تقریباً دو ہزار پندرہ سے اب تک آٹھ سال ہو چکے ہیں جس میں میں نے پورے پاکستان میں موٹیویشنل سیشن دیئے ہیں انڈیویڈالی اور انٹرنیشنل نے بھی ریپریزنٹ کیا ہے اپنے بہت ساری کنٹریز میں اپنے ملک کو اور سوشل ایٹی میں اس لیے ہوا کہ میرا ایک سیشن پہلا جب ہوا تھا دو ہزار پندرہ میں ہیدر آباد میں کس ملوارسٹی میں تو وہاں پہ بہت سارے سکولرز آئے ہوئے تھے اور ٹاپک تھا ڈیپریشن کا تو جو ہے میرا ٹاپک ہوا بائچانس میں پہنچا تو بہت بڑے بڑے سکولرز آئے ہوئے تھے انہوں نے ڈیپریشن میں بات کی تو میں نے سوچا چلو آج میں اپنی لائف پہ جب میں نے اپنی لائف پہ بات کی تو وہاں پہ تقریباً پانچ سا ڈاکٹرز تھے سٹوڈنس تھے اور ان میں سے تقریباً سوڈرٹس آکے مجھ سے بڑے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر ہماری لائف چینج ہو چکی ہے یعنی کہ بغیر ہاتھ کے میرے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اور میں ایک پیرے اور چھوٹا پاؤں ہیں ایک پاؤں سے سارے کام کرتا ہوں اور ساری پڑھائیں کمکلیٹ کی ہے تو ایکشنس آلویز سپیگ لاؤڈر دن ورٹس تو ہم جو ہے اس کی بات کرتے ہیں ایکشنس کی کیونکہ بڑے بڑے سکولرز نے ان کو سبک نہیں سے کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم آئے تھے یہاں پہ ہمیں اپنا ڈپریشن دور کرنے لیکن سکولرز سے ہم نے ڈپریشن کو نہیں جانا آپ کو جان کے ہمارا آج ڈپریشن خطب ہوں گیا ہے تو اس دن سے میں نے ایج کیا کہ اس موٹیویشن سشن کو پورے پاکستان میں کھلانا ہے اور اکیلے میں نے انڈیویڈالی پورے پاکستان میں 8 سال کا ایکسپیرنٹ سے میرا اور باہر بھی جو ہے اکیلے کیا لیکن اس کے بعد دوہزار اکٹارہ میں گریجوشن کمپلیٹ کی اور اس کے بعد میں کراچی آ گیا میں ہیدراباد سے ہوں تو کراچی آ گیا کراچی میں میں نے بینکنگ سیکٹر جائن کیا پانچ سال بینکنگ میں رہا پھر دوبارہ دو سال گومنمنٹ سیکٹر میں ملا چلا گیا مجھے گومنٹ اپرچنری آگئی وہاں چلا گیا لیکن وہاں بھی مجھے مزا نہیں آیا پھر ایک سال کنسٹرکشن نہیں رہا بھی بزنس میں اس میں بھی مجھے مزا نہیں آیا لیکن ابھی recently مجھے تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں چونکہ میں نے کراچی میں جو ہے یہ اپنا پاکسان independent living center اس کو جائن کیا ہے ہمارے 9 center جس پہ ہم person with disabilities پہ کام کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ اچھا سر میرا second question ہے کہ آپ social activist ہیں تو آپ کس سے inspire ہوئے تھے inspiration کیونکہ آپ کے ماں باپی والدین ہی سب کچھ ہوتے ہیں جو اس مرزل پہ آپ کو پہنچاتے ہیں کیوں نہ کوئی کوئی نہ کوئی انسان جب آگے ہوتا ہے جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے اور سب سے بڑا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ parents کا ہوتا ہے آپ کا تو میرے role model میرے parents ہیں especially بابا اور انہوں نے جس طریقے سے مجھے give up نہیں کیا جب میں چھوٹا تا پیدا ہوا تو پریشان ہو گئے کہ اب کیا کرنا ہے اب یہ کیسے کرے گا کیسے کرے گا ابھی میری بالکل نروس ہو گئی تھی تو خاندان ہو لو نے کہا دیکھیں پھر آس ایسا میرے اسکول میں admit کیا مجھے لیکن اسکول ہمارے معاشرہ ہے ہمارے ملک میں acceptance نہیں ہے اس کی disability کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کسی کی بائے بارت ہو سکتی ہے کسی کی accident ہو سکتی ہے کوئی بھی ویلچر بھی آ سکتا ہے تو disability تو ہمیں اس کو accept ہمارے معاشرہ میں بالکل acceptance نہیں ہے تو ہمارے education کا بھی نظام یہ ہی ہے کہ ہمارے اسکول اور کالوجز میں ان بچوں کو accept نہیں کیا جاتا کہ ہمارے اسکول کا وہ ان کا جو وہ نام ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے شاید کیا آتا ہے میں کیا بولوں لیکن مجھے اپنے teachers بھی اسکول بھی اچھا ملا اور میرے امی نے فائٹ کر کے مجھے پاؤں سے لکھنا سکتا ہے میری teacher بھی میری امی ہے جو مجھے اینڈیبیڈنٹ بنایا ہے کہ خود کرو یہ تم کر سکتے ہو سائل یہ کر سکتے ہو سائل یہ کر سکتے ہو سائل یہ کر سکتے ہو تو ساری چیزیں میں نے خود کیا اور آج تقریباً ستہہہ سال ہو چکے ہیں ستہہہ سال میری ایج ہے اور اٹھہہیس میں چل رہا ہے تو پتا نہیں چلا اور اتنے کم عرصے میں میں نے اتنی Achievement حاصل کی مجھے پتا نہیں تھا کہ اتنی اچھی بارنا حاصل کرو گا تو یہ پیرنٹس کی وجہ سے جی جی اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ افراد کو باہر ملانے کے لیے اور ان کے جو ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے تمام معظور افراد جو ہیں وہ حاصل کردار کیا ادا کر سکتے ہیں جو مسائل آپ کو دیکھتے ہیں ان کا کوئی جامعہ حل بتائیے اب پرسل ویڈیسیبیٹی بلکل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں معظور افراد آپ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ایک ہمارا میں یہاں کسی کہہ ہے کہ اسپیشل پرسل بھی آپ کے نالیج میں ضافہ کرنا چاہوں گا اسپیشل پرسل بھی نہیں بول سکتے ہیں دیکھیں معظوری جو ہیں معظوری بھی نہیں بول سکتے ہیں بلکہ یو این کا ایک جو کے ورڈ ہے ہمارا پرسل ویڈیسیبیلیٹی یعنی اردو میں اس کو کہا جاتا ہے افراد باہم معظورین یعنی پہلے تو ہم انسان ہیں نا ہم پرسل ہیں آپ کو پرسل کو یو این کا اپرووال ہے اور ایک سو چھانسٹ ممالک نے اس کو اپروو کیا ہے کہ جو پرسل ویڈیسیبیلیٹی ہے اس کو پرسل ویڈیسیبیلیٹی کہا جائے کیونکہ پہلے تو پرسل ہے اور اس کے ساتھ پھر معظوری ہے اسپیشل تو ہم یوں نہیں ہیں کیونکہ ہم کوئی ایسی مخلوق کے یا کوئی فرشتے ہیں ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں اور معظوری جو ہے میں 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 ہمیشہ کہتا ہوں کہ معظوری ہم میں نہیں ہے معظوری خدا کے بنایا ہوئے معاشر میں نہیں ہے اللہ کے بنایا ہے معاشر میں نہیں ہے معظوری جو ہے انسانوں کے بنایا ہوئے معاشر میں ہے ہم نے اس معظوری کو جو ہے accept کرنا ہے وہ چاہیے ہمارا اسکول ہو چاہیے ہمارا دھار ہو اپنے تو گھر والوں کو accept کرنا چاہیے معظورین کے ساتھ افراد بہا معظورین کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں جو کہ گھروں پر پڑے ہوئے ہیں confining homes میں اپنے اور ان کو کوئی فیسلیٹیشن نہیں ہے خدا رکھنا ساتھ کسی کے ساتھ اگر یہ معظوری پہش آتی ہے کسی قسم کی معظوری وہ چاہیے visually impaired ہو یا وہ سننا سکتا ہو وانا دیکھنا سکتا ہو وانا چلنا سکتا ہو ہر قسم کی معظوری ہوتی ہے اور یہ ہمیں accept کرنا چاہیے تو ان کو وہ فیسلیٹی پہلے تو گھر سے شروع کرتے ہیں کہ گھر سے ان کو نہیں دی جاتی اس طرح اگر میرے پیرنٹس مجھے اتنی فیسلیٹی پروائیڈ نہیں کرتے تو میرے خیال سے کہ آج میں اس پاکستان کا جو مجھے کہتے ہیں اکبال کا شاہین وہ میں نہ ہوتا اور اس کنڈیشن کے باوجود بھی اتنے سارے میرے چلنجز ایکسپٹ کیے ہیں تو ایک اگر فرد وہ افراد بہاں ناؤزرین گھر میں پڑا ہوا ہے تو ایک چار پائی میں پڑا ہوا ہے تو سوائیم ریلی سوری جو بھی ہماری مجوریٹی ہماری پاکستان کی اسپیشلی اپنے ملک کی بات کریں گے عوام ہے جو میں نے ریسرچ کی ہے کہ اللہ کرے یہ اللہ کو پیارا ہو جائے اس سے تو ہم تنگ ہیں کبھی پانی مانگتا ہے کبھی کیا مانگتا ہے کبھی واشروم لے کے جاتے ہیں اس کو کبھی کیا کرتے ہیں تو بھائی وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے آپ کے اگر گھر میں ہے کوئی اس کی آپ کی وہ آپ کا حصہ ہے آپ کی فیملی کا حصہ ہے جب اس کو اپنی فیملی ایکسپٹ نہیں کرتی تو پھر موشہ بھی ایکسپٹ نہیں کرتا سب سے پہلی بات اپنے ہمارے جو پیرینٹس ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا جو بھی ہمارے پرسن ویڈ ڈیسابلیٹیز ہیں ان کو وہ تو ایک خدا کی طرف سے نعمت دیں کیونکہ اللہ تعالی ہے نا اللہ تعالی کبھی بھی نا غلط چیز نہیں بناتا آپ کو بھی اللہ تعالی نے بنایا ہے مجھے بھی اللہ تعالی نے بنایا ہے اللہ تعالی گلط چیز کیسے بنا سکتا ہے تو اس کو ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا کسی بھی حال میں کہ پہلے وہ انسان ہے انسان کے بعد وہ مازوگ رہے تو اس کو پھر گھروں سے نکالنا اس میں اب ہماری ٹیم اللہ تعالی کام کر رہی ہے جس میں پاکستان کے ہر شہر میں گھس رہے ہیں ہمارے نو سنٹر ہیں کراچی میں ہمارے دو ہیں ہیدر آباد میں ہمارا ایک ہے ملتان اور اس کے ساتھ ساتھ گھوٹکی اور سانگھر اور اسلام آباد اور اسکردو گلگت یہ ہمارے نو سنٹر ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں جس پہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ پرسن ویڈیسیبیلیٹیز کو ایک ریسرچ کرتے ہیں جیسے آپ کے کیاپیکے میں اگر کوئی پشاور میں کہیں پہ بھی ہم ابھی پشاور میں بھی ہمارا پلائن ہے بان بنانے کا کسی بھی ہم شہر میں جاتے ہیں تو ریسرچ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹوٹل نادرہ کے سپورٹس میں یا دوسرے میں یا ویسے ہی ریسرچ کرتا ہماری ٹیم جگہ لیتے ہیں ہم خود اپنی جگہ لیتے ہیں ہم فنڈنگ اپنی خود کرتے ہیں پھر ان کو یہاں پہ ہم لاتے ہیں اور انڈولڈ کرتے ہیں ان کو پھر ہم سب سے پہلے کیا دیتے ہیں ہیلتھ ہیلتھ تاکہ وہ خود کھا سکے اتنا ایبل ہو اس کو فیزوترافی کر کے اس کی وہ جو ہماری فیزوترافیسٹ ہیں اس کو اچھے طریقے سے میڈیسن جو بھی اس کی نیٹ ہے یا اس کے جو پیمپر ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس دوسری قسم کی مازوری ہے جیسے سپائنل انجری ہو جاتی ہے ایکسیلڈ ہو جاتا ہے تو اس کی جو سینسیٹیوٹی ہوتی ہے وہ کمر سے نیچے نہیں تو وہ اس کا جب یورین پاس ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ پیرا یورین پاس ہو رہا ہے تو ہمارے پاس وہ بھی پرسنل دیسیبیٹی ہے جو سارا دل ویلچرک ہوتے ہیں اور پیمپر لگے ہوتے ہیں اور ان کو یورین بیگ لگے ہوتے ہیں جس پہ وہ اپنا وہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں تو اس قسم کی وہ فیمیلیز کو نہیں بتا کہ اس طریقے سے ان کو آپ یورین بیگ دے سکتے ہیں جس طریقے سے ان کو سینسیٹیوٹی نہیں ہوتی تو وہ اپنی لائف اچھے سے کیسے گزار سکتے ہیں تو ہم ان کو ہلت دیتے ہیں اس کے بعد کافی ہمارے جن کو ایڈیوکیشن نہیں ہوتی اس کو ہم پھر ایڈیوکیشن دیتے ہیں چاہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہو کیوں نہ ہو ایج کا کوئی فرق نہیں ہوتا اس میں وہ ہمارے ایفیلیٹیڈ کالیج انیورسی سے ہمارے سنٹر ہوتے ہیں جس میں ہم کو دیتے ہیں اس کے بعد جب وہ اتنا ایبل ہو جاتا ہے تو اپنا ایمپلئی رکھتے ہیں کراچی میں اس وقت ہمارے ڈیٹسو جو پرسان میں ڈیسیبیریٹی ہیں اس میں سے ساٹھ ہمارے تقریبا جو ہمارا جس پہ ہمارے مختلف قسم کے انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں تو یہ ہے آپ کا سوال تھا جواب سوری بہت لبا ہو گیا میں سوال میں سوال مجھے جو ایک سوال پرسان ہے وہ اپنی زندگی میں کیا جو مشکلات ہے وہ پیس کرتا ہے آپ چاہیں تو آپ اپنی مثال سے بتا سکھتے ہیں میں بتا نہیں کیوں کہتا ہوں کہ ہمارے ملکی ہماری بدقسمت ہی ہے تو کہیں میں جب باہر جاتا ہوں فلپائن گیا تھا تھائیلینڈ گیا ہوں ہم فرانس گئے یون کننیشن کرتے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہماری ڈیسیبیلیٹی ختم ہو جاتی ہے کیسے accessible ہماری ویلچیر جو ہے ہر جگہ چلی جاتی ہے آپ ائرپورٹ سے اترو آپ کو آپ کے روڈز واش ہے ہم ہمارے ملک میں بد قسمتی سے اگر میں آفیس میں آتا ہوں میرے گھر میں accessible نہیں ہے اور میں بھی کام کر رہا ہوں کہ میرا گھر بھی چلتا چلتا تھا لیکن وہ مجھے عجیب لگتا جب ادارے میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ہوتی 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 کیونکہ سیمسٹائز نہیں ہے کہ بھائی آپ کو کبھی ویلچر پیار نہ ہے تو ہم نے ویلچر کو بھی اس موشنے میں ایکسیپٹ کیا ہے ہماری پچیس سال کی جوزوزدہ ہمارے سینئرز کی جو پورے پاکستان میں پاکستان کو بھی آگے کیا ہے مسائل بہت ہے لیکن ہمارے ایکسیبیل آڈٹ ٹیم ہے اس پہ کام کر رہی ہے کہ آپ جو ملنک بنے گی ان آباد بیلڈر اس سیشن جو ہے کراچی کے ایکسیبیلٹی بیلڈرز جو ہے ان کو ہم نے باوند کیا ہے اور ہمارے اپور کے بغیر نہیں بنے یعنی کہ آپ کو ہر جگہ بیلچر کا خیال بچھنا ہے تو ہمارے ملک میں بہت